ملک میں کرونا کیسز بڑھنے سے اکسیجن کمی کے خدشات سر اٹھانے لگے کرونا کیسز بڑھتے رہے اور سنتوں کو اکسیجن فراہمی جاری رہی تو صحت کا شعبہ متاثر ہو سکتا ہے اکسیجن بنانے والی کمپنیز نے خبردار کر دیا اکسیجن پرڈیوسرز کے مطابق اکسیجن پلانٹس کو بلا تطول بجلی کی فراہمی کی ضرورت ہے تمام طرح پلانٹس اپنی پوری صلاحیت سے اکسیجن تیار کریں تو بھی شعبہ صحت کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے گزش تروز فواد چودری نے کہا تھا کہ ہم اکسیجن کے استعمال کی نوے فیصد صلاحیت پر پہنچ گئے ہیں احتیاط کریں اور کوئی چارہ نہیں ایس اپیس پر عمل کرنے میں ہی آپ کی اور آپ کے پیاروں کی بھلائی ہے پیمز اسپتال کے کرونا وارز میں مریضوں کی گنچائش ختم لاہور کے سولہ اسپتال کے آئی سی یوز 86 فیصد بھر گئے خیبہ پختونخواہ میں آٹھ بڑے اسپتالوں میں اکسیجن کا استعمال 83 فیصد بڑھ گیا کوئیٹہ کے فاطمہ جنہ اسپتال کا اکسیجن پلانٹ غیر فعال بلان میڈیکل کمپلیکس میں یہ پلانٹ سیرے سے ہی موجود نہیں بلاو اور بھٹو کا ملک میں کرونا کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کہاں حکومتی ناہلی کے وجہ سے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں کرونا کابو سے باہر ہو چکا بروقت لاک ٹاؤن کر لیا جاتا تو پھیلاؤ کو روکا جا سکتا تھا وزیراعظم بتائیں ایس اپیس پر عمل درامت کے لیے ٹائگر فورس ناکام ہو گئی مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا زمانت پر رہائی کے بعد عوام کارکونوں اور رہنماؤں سے اظہار تشکر کہتے ہیں اللہ نے ایک مردبہ پھر سرخ رو کیا اور سچائی کو آیا کر دیا شہباز شریف کی کرونا کی شدید لہر میں لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی اپیل رحیم جارخان میں محبہ فوڈ کی تحصیل دار کے ہمراہ سپیشل برانچ کی نشان دہی پر کاروائی مقامی زمیدار کے ڈیرے پر زخیرہ کی گئے گندم کی پچیس سو بوریاں برامت کر لیں کاروائی رحیم جارخان میں تھانا ائرپورٹ کے علاقے منظور آباد میں کی گئی محبہ فوڈ آتھوٹی کے مطابق برامت کی گئی گندم کی مالیت لاکھوں روپے ہے زخیرہ کی گئی گندم کی بوریاں فوڈ سینٹر منتقل کر دی گئی موسیقی